موسیقی نائن ایلیون کے بعد یک دم یہاں کے حالات بدل گئے ہیں تو نائن ایلیون کی وجہ سے بہت سارے مشکلات خاص کر امیگرنٹس کے لئے اور پھر مسلمانوں کے لئے مشکلات پیدا کریں سوشل سیکیوری کے بغیر بھی مل جاتی تھی کیا کوئی ایسی ایسی چیزیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نائن ایلیون کے بعد پاکستان سے آئے تو جیب میں کتنے پیسے دیں میرے پاس فورٹی تری ڈالرز دیں اور طرح آپ کے بعد میرے پاس اس طرح ٹوئنٹی فائنڈ ڈالرز تھا جی لڑائی تو کر رہا سائیں ایسے مزا تھوڑی آئے گا لڑائی 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 ہو گئی مطلب کیا بتاؤں یار پوری فیلنگ ہی وہ ہی ہے ایسے لگی نہیں رہا کہ میں کوئی باہر آیا ہوا ہوں یا کوئی پردیس میں ہوں کچھ بھی نہیں سارے لوگ جان پہچان والے مل رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ کراچی کی سٹریٹ ہے یا لاہور میں گھوم رہے ہیں تو اس وقت میں آیا ہوں ایک آفیس ہے یہاں جیو ٹریویلز کا اور یہاں شیخ اشفاق صاحب بڑے عرصے سے اسی ایریا میں ہیں اور لیٹل پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں کونی آئی لینڈ میں تو ان سے تھوڑا سا پوچھ لیتا ہوں کہ اس ایریا کی خصوصیت کیا ہے کتنی کمیونٹی یہاں رہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہاں پر پاکستانی کمیونٹی لیٹ ایٹیز میں یہاں پر عباد ہونا شروعی تھی بسیکلی تو سیونٹیز سے لوگ یہاں پر ہیں لیکن لیٹ ایٹیز سے یہ کونی آلی لیوینیو جو نہ عباد ہونا شروع ہوا تھا اور لیٹ ایٹیز میں یہاں پر مسجد بنی تھی مکی مسجد اور یہاں پر ایک دو گروسی سٹور حلال میٹ کے یہاں پر شروع ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک یہ لیٹل پاکستان بن چکا ہے اور الحمدللہ پاکستان سے آنے والے نائنٹی پرسنٹ امیگرنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے یہاں پر آتے ہیں کونی آلین ایوینیو پر ادھر کی ہی بلڈنگوں میں عباد ہوتے ہیں یہاں سے پھر وہ حجرت کر کے کوئی قربار کرتا ہے کوئی کہیں چلا جاتا ہے لیکن یہ عزاز جو ہے اس لیٹل پاکستان کو ہی حاصل ہے کہ الحمدللہ نائنٹی تری میں جب میں نے یہاں پر پہلی دفعہ اپنا بزنس شروع کیا تو اس وقت صرف گنے چونے چند ایک پاکستانی سٹورز ہوا کرتے تھے تو اب الحمدللہ ایوینیو جے سے لے کے سارے پاکستانی کی بلڈنگیں اپنی ہیں کاروبار اپنے ہیں ہمارے یہاں پر مساجد ہیں ماشاءاللہ مختلف قسم کے کاروبار کیا وجہ تھی کہ اس جگہ کو پسند کیا گیا کونی آئیلینڈ کے اس وقت یہ کیا افورڈیبل تھا یا کچھ اور مسئلہ تھا کہ یہاں زیادہ لوگ آنا شروع ہے نہیں عزرت افورڈیبل بھی تھا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی قوم کہیں سے ہجرت کر کے آتی ہے تو وہ سب کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنا کوئی جاننے والا کوئی ملنے والا کہیں نزدیک ہو تھا کہ وہیں سے معلومات لے کے تو آگے چلا جائے تو میں نے ارز کیا نا جیسے کہ لیٹ ایٹیز میں یہاں پر مکی مسجد کا قیام جو ہے نا تو کس نے رکھا تھا کون سا پاکستانی تھا جس نے یہ بسیکلی حافظ صابر صاحب اللہ تعالیٰ ان سے اطاف فرمائے بیمار ہیں کافی گوڑے بھی ہو چکے ہیں انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے یہاں پر مکی مسجد کا آغاز کیا تھا جیسے آپ کو علم ہوگا کہ کشمیری جو ہیں ہمارے پاکستان کے کشمیری وہ جا کے یوکے میں بھی آباد ہوئے تھے سب سے پہلے اور یہاں پر بھی وہی کشمیری آباد ہوئے تھے یو ایسے میں تو ایٹیز میں اس سیریا کی کیا خصوصیت وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا تھی یہاں آبادی کم تھی یا آسانی سے گھر مل رہے تھے لوگوں کو یا ائرپورٹ کے قریب تھا کیا وجہ تھی جہاں اس کو آکے انہوں نے آباد کرنا شروع کیا جی یہاں پر میں نے جیسے ارز کیا ہے کہ مسجد کا قیام جب آبن میں آیا کیونکہ وہ بنیاد رکھی گئے وہی بنیاد رکھی گئے سیونٹیز سے جو لوگ کشمیری پاکستانی یہاں پر آباد ہوئے تو ان کی جاننے والے ملنے والے جیسے بھی ادراترے پھر دوسری بات یہ ہے کہ نیو یاک میں جب کوئی لینڈ کرتا تو وہ پوچھتا ہے یہاں پاکستانی کہاں پہ ہیں تو وہ جب بتایا جاتا ہے وہاں پر مسجد ہے تو اس کے نزدیک پھر لوگ جو ہنا وہ آباد شروع ہو گئے پھر انہوں کو نے بھی میں تو ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو پرانے لوگ تھے جو پرانے یہاں پر آباد ہوئے انہوں نے بھی اپنی قوم کی اپنے پاکستانیوں کی بڑی ہلپ کی ان کو گائیڈنس دی اپنے طور پر جدیگ وہ کر سکتے تھے اور کتنی آبادی ہے ابھی اندازہ آپ کے حساب سے یہاں پر پاکستانیوں کی آبادی میرے شیال میں ایک لاکھ سے زیادہ ہے ہاں جی ایک لاکھ سے زیادہ ہے اس نیبروڈ میں باقی تو الحمدللہ ابھی تو ہم لوگ ہر طرف کتنی سٹریٹس ہیں جن میں پاکستانی ہیں زیادہ بلڈنگز میں اور یہاں کون کون سے ایسے بڑے نام ہیں بزنسمن یا جو رچ پاکستانی وہ کون کون سے ہیں اس ایریا میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بریٹن بیچ سے لے کے پارک سائی تک یہ تمام کونیا لینڈ پر پاکستانی آباد ہیں ٹھیک ہے جی جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنے جیسے بریٹن بیچ ہے وہ بھی پاکستانیوں کے علاقہ ہے وہاں بھی مساجد ہیں ریسٹورنٹس ہیں بیتھ آباد ہوا ہے وہ یہی سے لوگ اٹھ کے وہاں پہ گئے ہیں کیونکہ ساہرے جب امیگرنٹس لوگ اپنی فیملیز کو لے کے آتے ہیں تو آبادی بڑھتی ہے تو اب پہلے یہاں پر کونیا لینڈ آبینیو پر ریسٹورنٹس مساجد دفاتر یہاں پر قائم ہوئے اب کیونکہ یہاں پر اتنی جگہ نہیں ہے اب بیت آبینیو آباد ہوا ہے وہاں پر اب سارا لیٹل پاکستان وہاں پہ بھی بن گیا ہے وہاں پہ بھی مساجد ہیں الحمدللہ ایک آبینیو پر پانچ یا چھ سات مساجد وہاں پہ ہیں تو الحمدللہ ساری بریویں ہیں تو یہ جو جوئیس کمیونٹی بھی آپ کے برابر میں ہی ہے مستوزم کوئی کنفلکٹ کبھی ہوا نہیں ہوا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں پر امریکہ میں کنفلکٹ ہم آپس میں کنفلکٹ بنا لیں تو بنا لیں دوسری قوموں کے ساتھ ہمارا کوئی کنفلکٹ نہیں یہ بڑے دل والے لوگ ہیں جب ہم لوگ یہاں پر آکے آباد ہوتے ہیں یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ہماری ہلپ کرتے ہیں جوئیس کمیونٹی جتنی بھی ہے ابھی تک وہ ہماری ہلپ کرتی ہے ہمارے ساتھ بڑے اچھے تلقات ہیں ان کے ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں جی جی ہماری منتلی کمیونٹی میٹنگ بھی ہوتی ہیں پریسنٹ سیون او پریسنٹ ہم اس میں ہم لوگ بلیک ہمارے دوست آفریقہ کے وہ آباد ہیں یہاں پہ یہاں پر جیوئیس کمیونٹی آباد ہیں مسلمان پاکستانی آباد ہیں اور سب سے بڑا ہمارا بنگلہ دیش آباد ہیں یہ چرچ آبی نہیں ہو اور مکڈانل آبی نہیں ہو الحمدللہ تمام مسلمان ہیں اور تمام بنگالی ہیں تو بڑی آبادی ایک لاکھ پاکستانیوں کی یہاں جی الحمدللہ اس سے بھی زیادہ ہے میں تو پاکستانی آ رہے ہیں ان کا مین بزنس کس چیز پر ہے کیا ہے یہاں کون کون سے بزنس کرتے ہیں دیکھیں حضرت میں نے جیسے ارز کیا ہے کہ جب یہاں پر امیگرین آوکے لوگ آتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو یہاں پر گرو کرنا شروع کرتے ہیں جن لوگوں نے تو یہاں پر بزنس کیے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں جیسے میں ارز کر رہا ہوں گروسری سٹورز ہیں اکاؤنٹنٹس ہیں یہاں پہ law offices ہیں یہاں پہ construction ہے ہمارے ڈاکٹرز پاکستانی ڈاکٹرز آپ پورے کونیا لینڈ پر لیکھ لیں برائٹن بیل سے لیکھ ادھر تک بے شمار ہمارے ڈاکٹرز کی خدمت کر رہے ہیں بہت سارے لوگ یہاں سے بہت سکتے ہیں ایک روم کا اپارٹمنٹ دو کا کتنا پڑتا ہے لوگوں کو اگر آج کل کی بات کرتے ہیں آج کل تو بہت مہنگے ہیں ون بیڈروم آپ کو پندرہ سو سے سولہ سو اٹھارہ سو تک ملتا ہے ٹو بیڈروم جو ہے وہ آپ کو زیادہ مہنگے ٹو تاؤزر سے زیادہ کا ہے لیکن جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو یہاں پر یہ ہماری جو نیبروڈ ہے نا بیسیکلی جس وقت ہم آئے تھے اس وقت یہ نیبروڈ بلیک تھی ٹھیک ہے جی یہاں پہ crime زیادہ تھا لاتینوز تھے یہاں پہ وہ دوسرے یہاں پہ crime ratio بھی زیادہ تھی الحمدللہ جیسے ہی ہم لوگوں نے آباد ہونا شروع ہوا ان چیزوں میں بہت فرق پڑ گیا ہم مارے پاکستانیوں نے قبائے کرنا شروع کر دیئے اس وقت کی اگر بات پوچھتے ہیں تو آپ کو ون فیملی ہاؤس یہاں پر سیمیٹی فائیو ایٹی تاؤزن میں مل جاتا تھا اور جو بڑے گھر تھے جو سائیڈ میں جو ہسٹورک ڈسٹرک کہلاتا شیخ صاحب ابھی جو کمیونٹی کے پروگرام ہیں کس طرح کیا آپ کرتے ہیں کیا سال میں کتنے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں جو کمیونٹی اس میں آتی ہے حضرت پہلی بات تو یہ ہر ویک کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے منتھلی ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں اب تو الحمدللہ آفس تو ہمارے کھلے سیون ڈیز کھلے ہوتے ہیں کسی کو کسی چیز کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو ہم ہم یہاں پر حاضر ہیں جب ہم لوگ آئے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا اشفاق صاحب آپ کی بہت بڑی مہربانی اور اس کے ساتھ ابھی میں آپ کو باہر بھی لے کے جاؤں گا یہاں کہریہ بھی دکھاؤں گا کم ٹائم ہے مقابلہ سخت ہے تو دکھا دوں گا آج پاکستانی کمیونٹی جمعہ کی نماز کا ٹائم ہے اس لیے درواز میں لے کے چلوں آپ سے بھی بات چیت کرلوں گا اٹارنی ہے فراس صاحب آپ اٹارنی ہیں اور کتنے عرصے میں ایک لا فرم کے لئے کام کرتا ہوں میں یہاں آیا تھا نائنٹین نائنٹی سیون میں اور نائنٹی نائن میں میں نے کام شروع کیا تھا ایک لا فرم کے لئے جس نے مجھے سپانسر کیا تھا یہاں پر اور ان کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ کام کیا وہ بنگلہ دیش سے تھی اس کے بعد چھوڑ کے تو میں ایک انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ ہوں تین چار لا فرم کا ان کا جو اپیلیٹ ورک ہے جو ہائر کوٹس کا اور امیگیشن سائیڈ پر وہ میں ہنٹل کرتا ہوں ویکنڈ پر فرائیڈے کو میں یہاں آ جاتا ہوں کمیونٹی کی جو ہم سرسز پروائیڈ کرتے ہیں ان کو یہاں پر اللہم اقبال کمیونٹی جو ہے سینٹریس کے زیرے اتمام اور الحمدللہ جو کمیونٹی ہے وہ گروہ کر رہی ہے یہاں پر پاکستانی پہلے سے زیادہ پڑھ لکھ رہے ہیں یہاں پہ جو نیکسڈ نیشن ہے کاروبار لوگوں کے زیادہ فلورش کر رہے ہیں اوریجنلی جو جب شروع میں لوگ آئے تھے یہاں پہ تو اس وقت ظاہر ہے وہ جو جابس تھی یہی تھی کیا نام ہے جس کم کہتے ہیں کہ گیس ٹیشن تھے گروسی سٹورز تھے یا اس قسم کی کیپ ڈرائیورز تھے یہ کام کرتے رہے ہیں لوگ یہ جو ایریا جو تھا it was very tough to live here in this area جرائم بہت زیادہ تھے اور اسی لئے مکانوں کی کیمتیں کام تھے اور ایک بات جو خاص طور پر جو تھی جو پاکستانی کمیونٹی کو جو جس کا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ شام کے بعد کوئی گیس ٹیشن یہاں پہ نہیں کھلتا تھا تو پاکستانی کمیونٹی نے آکے یہ کام شروع کیا اور ایوری سنگل ویک there would be a murder of پاکستانیز one or two یہ کتنا عرصہ سا پورانی بات کہہ رہے ہیں یہ میں کہہ رہوں جب میں بلکہ میرے آنے تقریبا نہیں ختم ہوگا تھا جب وہ یہاں پہ میر آئے تھے جلیانی روڈی جلیانی روڈی جلیانی جب آیا تھا تو اس نے پھر یہ صفائی شروع کی تھی اور اس ایریا میں بے تاشا جو تھے وہ کہنا میں جرائم تھے اب وہ مکان جس کی ابھی شیخ صاحب بات کہا رہے تھے کہ یہاں پہ مل جاتا تھا ان ٹو ہنڈر تاؤزن ڈالرز it's now more than two million ڈالرز ٹو ہنڈر ڈالر والا مکان ٹو ہنڈر تاؤزن ڈالر والا جو ہے وہ ٹو ملین میں ٹو ملین میں ٹو ملین تک جو ہرڈی یو فائنڈ یہ جو ایوریج مکان دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ یہاں پہ یہاں جو کہ شیخ صاحب تعا رہے تھے کہ ستر ازار ڈالر میں مل جاتا تھا تو it's a huge یہ چونکہ وہ صفائی ہوگی ہے crime کم ہونے گا crime کم ہوگی ہے برائٹن بیچ اس کا یہ ذکر کر رہے تھے اگر آپ اس وقت جائیں it's the most post community in this area اس وقت آج سے آپ کہہ لیں کہ 96 سے پہلے پہلے یہ ڈرٹی ایسٹ پلیس was in new york اس میں آپ دن کو بھی لوگ گزرنا ڈرتے تھے اس وقت امریکہ میں اس وقت پاکستانیوں کی احمد پہلے سے بہت زیادہ ہے جو فرق ہے پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ آتے تھے جو ان کو economical problems تھے definitely ان کے social problem بھی تھے political problem بھی تھے لیکن economical جا رہا تھے اب جو آ رہے ہیں لوگ وہ وہ ہیں جو کہ highly educated highly qualified ہیں اور جو ہماری بھولک کی جو جو present situation ہے وہاں پہ جو unrest ہے وہ اس کی وجہ سے چھوڑ گیا آ رہے ہیں تو یہ office سمجھیں کہ community کا یہاں کا headquarter ہے تو اندر بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے میں نے باتچیت کی ہے تھوڑا سا آپ کو باہر دکھا دیتا ہوں سلام علیکم تو سر یہ کون سا روڈ کہلاتا ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ cony island road ہے اس کا جو یہ end ہے یہ end ہوگا جا کے Brighton beach پہ اچھا کتنا لمبا ہے یہ یہاں سے تقیبن محل ہے یہاں سے 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 زیادہ سکتے ہیں یہاں سے زیادہ سکتے ہیں یہ جو اس کا end ہے Brighton beach آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ہے ایٹلانٹی کوشن آپ کہہ لیں وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پھر اس طرف جب ختم ہوتا ہے اس اینڈ پر تو اس پر آجتا ہے پراسپیکٹ پارک جو بروکلین کا سب سے بڑا پارک ہے تو یہ جو وہاں سے برائٹن آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے لے کے ادھر آخر تو صرف پاکستانیوں کی مجارڈی ہے یہاں اس میں مجارڈی پاکستانی ہے پاکستانی اور بنگالی اور اوریجنلی جو آئے تھے پہلے جو امیگرینٹ آئے تھے کشمیری جو ہیں امیر پوروالے انگلینڈ سے یوکے سے اصل میں پہلے انہوں نے اس علاقے کو بات کی ہے اچھا کشمیریوں نے اور چونکہ یہ چیزیں بان چکیں تھی سٹیبلش ہوگی تھی تو اس لیے بعد میں جو پاکستانی آئے تو ان کے لیے یہ اٹریکشن تھی کہ یہاں پہ گروسری سٹور تھے پاکستانیوں کے مسجد تھی پاکستان کی کمیونٹی تھی تو یہاں ابھی امن امن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب نہیں ہے پہلے بہت جالا تھا اب یہ دیکھیں یہ سامنے یہ نیا ہوتل بنا تھا اب وہ لوگ جو آرہے ہیں اس میں ہیں ہمارے پاکستانی اور انڈینز بھی ہیں امیگرینٹس جو ریسینٹلی بارٹر کاس کر رہے ہیں ان کو وہ نیو یارک میں مو کر رہے ہیں نیو یارک سٹی نے ہونڈرڈرڈینڈ سکسٹی ایٹھ آوزنڈ جو مائیگرینٹس ہیں وہ ان کو اسیپ کیا ہے اچھا اچھا ان کے لیے جو نیشل جگہ ان کو پروائیڈ کی جارہی ہے جو کہ ہم لوگوں کو آئیلیبل نہیں تھی جب ہم لوگ آئیتے ہیں ہاں ہاں ملہب یہ جو بارڈر کراس کر کے آنے والے اس ہوتل میں رہ رہے ہیں یا نہیں مشرد ایسے دیکھنے چلے جاؤ مکی مسرد رائی سیٹ تاگیا آج مکی مسرد دیکھ لیں بھائی پارکنگ مسئلہ گونی ہے زیادہ نہیں ہے اگلے بلاک اچھا بلاک بہت فرا صاحب نے بڑی بات بتائی کہ جتنے بھی بارڈر کراس کر کے آنے والے لوگ ہیں وہ اس ہی ہوتل میں رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ اب جو سیٹی کے اندر میں نیٹر میں رہتا ہوں وہاں پہ جو بہت بڑا ایک ہوتل ہے جو کہ تیہیہ کی ملکیت ہے روزویلٹ جو روزویلٹ ہے وہ بھی اب سیٹی نے خرید رنٹ پہ رنٹ پہ لیا ہے رنٹ پہ لیا ہے تین سال کے لیے ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی اب مہاجرین ہی سیٹی کر رہے ہیں جو مائیگرینٹس ہیں اچھا یہ مہارے ساتھ جو نیکسٹ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان سے ہیں ہاں کراچی سے ہیں یہ اور اس کے بعد اس سائٹ پہ یہ بیشمار ڈاکٹرز ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے ہمارا جو پاکستانیوں کی پہلی عبادی پہلا سسٹم جاتا وہ فوسٹر ایبنیو سے لے کے کمیونٹی کے بانیان میں سے ہیں ہماری کمیونٹی کو جناب جتنی ہیلپ تاج اکبر صاحب ہیں اکاؤنٹ ہیں ہماری کمیونٹی کے سب سے پرانے بندے اور جتنی ہیلپ انہوں نے جتنی ہیلپ انہوں نے کمیونٹی کی کی ہے میرا نکھال کسی اور نہیں آ پر اور ابھی تک ہم لوگ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی بندہ پاکستان سے آئے یہاں پر کسی کی پرابلم ہو تاج اکبر صاحب حراول دستے کی طرح اپنا کام چھوڑ کے اپنا دفتر چھوڑ کے دفتروں کے اندر اس بندے کو لے کے جا کے ساتھ کرواتے ہیں تو ابھی تو ویڈیو کے پاس بہت لوگ آئیں گے ان کے پاس جی جی نہیں ویسے بھی یہاں پر یقین کچھ ہے ویسے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تو لوگوں کو انفرمیشن ملتی ہے نا تاج بھائی تاج بھائی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے 93 میں کاروبار شروع کیا انہوں نے میرے سے بھی پہلے کاؤنٹنٹ تھے یہ سر کہاں سے آپ موو ہوئے تھے پاکستان کے کس شہر سے میں ہوں مردان سے مردان سے سائی دو بردان پشاور پندلپ کیپی سے اور آپ سر کس شہر سے ہوں میں لاہور سے ہوں پنجاب سے پاکستان سے صحیح صحیح اچھا سر کب آئے تھے آپ میں جہاں اپریل ایٹی فور میں آیا اچھا ہم بہت تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں یہ دائنمک کنٹری ہے یہاں پہ بہت ساری کمیونٹیز ہے بہت دائیورسی فائید کنٹری اور پرٹیکلور نیو یارک سٹی تو وہاں اس پر جو حالات ظاہر ہے کہ ہر چیزیں سستی تھی روزگار ملنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور یہاں خاص کر ابھی جو نائن الیون کے بعد یک دم یہاں یہ حالات بدل گئے ہیں تو نائن الیون کی وجہ سے بہت سارے مشکلات خاص کر امیگرنٹس کے لیے اور پھر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی تو میں ایک سوال سب سے پوچھتا ہوں جب پاکستان سے آئے تو جیب میں کتنے پیسے دیں میرے پاس 43 ڈالرز دیں اور صاحب آپ کے پاتھ میرے پاس اس طرف 2500 ڈالرز تھا جی جب میں پاکستان سے آیا تھا لیکن پتا نہیں تھا یہاں پہ کہ کیسے حالات ہوں گے کیسے گزارا ہوگا تو والد صاحب الحمدللہ بزنس مین تھے تو انہوں نے مجھے دیئے کہ 25 جی 25 اس دور تو انہوں نے کہا بلکل وہاں پر اگر کوئی سسٹم ایسا نہ بنا ایک تو اپنا خرچ کرنا نہیں تو واپس آجانا اتنے ہو تاکہ ٹکٹ لے کے واپس آجانا کیونکہ اس وقت امریکہ جب حضرت بتا رہے ہیں اس وقت امریکہ بہت بڑا ہوا ہوتا تھا اتنا کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا معلومات نہیں کہ امریکہ میں کیا ہوگا کیسے ہوگا اس وقت یہ سوشل سیکیورٹی کے بغیر بھی مل جاتی تھی کیا کوئی ایسی بزنی یہ ساری چیزیں جو ہیں نائن الیون کے بعد نہیں ہے ورنہ کبھی کسی یہ بھی امریکہ میں ہوتا تھا گرین کارڈ بھی کوئی چیز یہ بھی میں بتاؤں کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا کسی ورک اتریزیشن کے بارے میں لیکن ایک بات جیسے میں نے پہلے بھی ارز کی کہ یہاں کے لوگ بڑے فرینڈلی ہیں ہلپ فل ہیں آپ نے ابھی جوئیش کمیونیٹی کے بارے میں پوچھا خان صاحب بھی آپ کو بتائیں کہ ہمیں ہیٹ کبھی نہیں کسی نے کیا جب بھی کہیں پہ گئے ہیں کوئی بات ہوئی ہے تو وہ ان لوگوں نے مدد کرنے کی کوشش کیا سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کیا کیوں خان صاحب ایسا ہی لاتھا ہے خان صاحب آپ کے نماز کا ٹائم ہو رہا ہوا آپ کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کس ہے کہاں ادھر مسجد میں ابھی اندر چلتے ہیں اور ادھر پاکستانیوں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا آلے ہیں بھائی صاحب ٹھیک ہے کیسے چل رہا ہے آپ کا نماز آپ پڑھ رہے تھے یہاں تو وجہ کیا ہے مسجد میں نہیں جا سکے نہیں جا سکتے ہیں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اس لئے میں نے وضو کر کے یہیں پڑھ لیا مذہبی آزادی پوری ہے الحمدللہ ہمارے مین جلو سے ادھر ہوتے ہیں مین روڈ پر منیٹن کا الخوئی کا یہ ایک بلوک پر مسجد ہے جتنا دور ادھر جائیں گے اتنی دور مسجد ہے اور اتنی دور امام برگ ہے ہمارا یہاں پہ علمدی بل آپ اہلہ تشیر ہیں جی میں الحمدللہ اور تب ہی الگ ادھر آپ نے جلدی جلدی پڑھ لی جی میں نے پڑھ لی اب یہ اہلہ سنت ابھی جائیں گے تھوڑا لیٹ ہو گے تو یہ فرق تو نہیں ہے کہ اہلہ تشیر اہلہ سنت کے اس میں کیوں جا رہا ہے ساتھ سارے بھائی ہیں ساتھ کھانے کھاتے ہیں سبیلے لگاتے ہیں باقیدہ جیسے پاکستان کراچی آپ بڑے شہر کی بات کریں گے سیم ایز ایز ایسی ہے روڈ بلوک ہوتے ہیں پولیس سکیورٹی دیتی ہے مجالس ہوتی ہے ہماری برگاہ میں جلوس نومی محرم کا یہاں میں روڈ کے اوپر ہوتا ہے دسوی کا ہوتا ہے منہیٹن میں ہوتا ہے جو بھی پہلا ویکنڈ آتا ہے اس میں محرمیں وہاں پہ ہوتا ہے سکون کے ساتھ آج تک مجھے تو ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں میں نے تو کبھی کوئی ایسی بدمزید نہیں دیکھی ہم وہاں جا رہے ہیں اور میں آپ کو آج کونی آئی لینڈ میں یہ چھوٹا پاکستان اور چھوٹا پاکستان کا بھی پنجاب کا ایریا ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کونی آئی لینڈ کو آج اتنا ایکسپلور کر لیا کہ یہاں ہر چیز دیسی دیسی لگ رہی ہے لباس سے لے کے بھی دیکھائیں تو مسجد سے آپ آئے ہیں نماز پڑھ گے جی بہت بڑا آج نماز جمعہ کا اجتماع تھا یہاں تقریباً سات ہزار سے زائد ماشاءاللہ نمازی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نیویورک کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے مکی مسجد جو پاکستانی امریکن کمیورٹی نے بنائی ہے انیس سو اسی میں بنی تھی آپ کو شیخ صاحب نے بھی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا جی جی تو ہم اس وقت لٹل پاکستان کونی آئیلن ایوینیو پر چل رہے ہیں یہاں ماشاءاللہ آپ نے دیکھی لیا شلوار کمیز میں برکے میں سکاف میں ہجاب میں آپ کو ماشاءاللہ مختلف چہرے دکھائی دے رہے ہیں بلکل تو میں تو کیونکہ دن بھر یہی ہوتا ہوں مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں امریکہ میں ہوں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہوں بلکہ کیونکہ یہاں میں تو کراچی سے ہوں لیکن یہاں ہمارے اکثر جو ہے وہ پنجاب کی بھائیوں کی ہے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں سیال کوڑ یا لاہور کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور ابھی یہاں جتنے بھی لوگوں سے میں ملا ہوں ماشاءاللہ سب پیار محبت والے تھے اور بہت اچھی جان پہچان بھی تھی لوگ یہاں میرے ویلوگ دیکھتے بھی ہیں تو ان سب کا شکریہ جنہوں نے گاڑیوں سے ہاتھ نکال کے جو ہے سلام کیا کوئی مل نہیں سکا یا جنہوں نے دیکھا آوازیں لگائیں اور یہاں جو ملے ان سب کا فردن فردن شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا بھی اور ابھی ہم اس ویلوگ کو میں آج ادھر ختم کر رہا ہوں اور ہم نیکسٹ ویلوگ میں یہی سے پھر شروع کروں گا ایک اور اور انشاءاللہ آپ نے اگست کے مہینے میں یہاں ضرور آنا ہے کیونکہ یہاں بروکلین میلا ہوتا ہے پاکستان دے سیلیبریشن ہوتی ہے بلکل اور بہت ایکٹیویڈیز ہوتی ہیں یہ پورا ایوی نیو جو ہے یہ گورنمنٹ اوفیشلز کی طرف سے یہ بلوک کر دیا جاتا ہے اچھا اچھا تو بہت کمال کا منظر ہوتا ہے اور اس ہوتل کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی بارڈر کروس کر کے سبسکرائب کریں چینل کو اور اس کے ساتھ ویڈیوز دیکھتے رہیں thank you so much